دمزلے کے تیندو کھڑت خانہ انتگر جم کر پوال ہوا تھا بتایا گیا تھا کہ ایک یوک کے ساتھ پولس نے مار پیٹ کی ہے جس کے بعد جم کر پوال ہوا تھا چکا جام ہوا دھرنا پرداشن ہوا دیر راتی تک یہ تمام دھرنا پرداشن چلتا رہا بعد میں ورش صدیقاری موقع پر پہنچے کسی طرح اسے عام جنرمانس کو سمجھائے اور اس آندولن کو سمابت کرائے اس آندولن کے بعد پولس کے دورہ دو معاملے درز کیے گئے ہیں ایک جوہ کا معاملہ جس میں گڈڈن کا بھی نام ہے تین ان آروپی ہیں وہیں دوسرا معاملہ بھی درز کیا گیا جس میں گڈڈن جو کی تھانے کے اندر تھا کچھ لوگ اسے جبرن اٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا اسپتال لے گیا ان پر بھی معاملہ درز کیا گیا ہے دمو پولس عدیق شخص اتقیرتی سوم منزی کی دورہ سمپور معاملے کا آج کھلاسہ کیا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ جس طرح سے پورا واقعہ ہوا اس کے بعد پولس کے دورہ یہ کاروہ ہی کی گئی ہے کیا پورا معاملہ ہے کس طرح ایسے یہ معاملے درز کیا گیا کیا کاروہ رہے آئیے جانتے ہیں کل دین آنکھ پانچ جون کی شام کو تھانہ تیندو کھیڑا میں تھانہ پربھاری کو مکبڑ سوچنا کے ادھار پر یہ پتہ لگا کہ ایک شیطر میں جوہ کی فڑ بیٹھی ہوئی ہے جہاں پر لوگ کچھ لوگ گاؤں کے لوکل لوگ جوہ کھیل رہے ہیں وہیں پر تھانہ پربھاری اور اس کی ٹیم ریٹ کرنے پر کل چار لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا جس میں ان کے نام دھرمیندر کےوٹ چرنن سنگھ لودھی ڈال سنگھ لودھی اور درگا کےوٹ گھڑن پتر درگا کےوٹ ان چار لوگ کو گرفتار کرنے کے بعد جب پولس سنگھ کو تھانے پر لے کے آئی اور اپنی ویدھانی کاروائی شروع کر رہی تھی تب تک آس پاس چھتر کے گاؤں کے کچھ لوگ تھانے پر اکھلتے ہوئے انہوں نے وہاں پر اس کو جو گھڑا کےوٹ ہے اس کو تھانے سے چھوڑانے کا پریاس کیا اور کچھ مہلاوں اور کچھ پروشوں نے تھانے میں کھوسکے یہ آویدھانی کار کرتے ہوئے اس آروپی کو تھانے سے چھوڑا لیا اور اپنے ساتھ لے گئے اس کے بعد انہوں نے اس کو اسپطال میں بھڑتی کروا کر یہ مٹھیا پونڈ بات کو پھیلانے کا پریاس کیا کہ پولیس کے دورہ اس کی پیٹھائی کی گئی ہے اور وہ اٹھین تھے چھوٹل ہے اس لئے اس کو اسپطال میں بھڑتی کیا جا رہا ہے جبکہ ایسی کوئی بھی مارپیٹ کسی بھی وقتے کے ساتھ پولیس دورہ نہیں کی گئی کیول پولیس دورہ یہ ویدھانی کارگائی کی گئی تھی کہ جوے میں سنلپ جن لوگ کو پکڑا گیا ان کو تھانے پر لائکر ان کے خلافہ فائر کی جا رہی تھی پولیس کی طرف سے کسی پرکار کوئی اقتیچار نہیں کیا گیا ہے ڈاکٹرز کی میڈیکل ریپورٹ میں بھی یہی آیا ہوا ہے کہ اس وقتی کے اوپر کسی پرکار کی کوئی چوٹ نہیں ہے اس کے پاس شاعت تھانہ تیندو کھیڑا میں ایک جوے کی فائر کی گئی ہے جس میں چار لوگ کو آروپی بنایا گیا ہے اس کے علاوہ ایک شاسکی کار میں بادہ ہوتپند کرنے کی بھی فائر کی گئی ہے جس میں تھانے میں گھسنے والوں لوگ جنہوں نے تھانے میں گھس کے حقامہ کیا ہے ان کے خلاف بھی فائر کی گئی ہے جس میں ساکش کے روپ میں اپراپت جو بھی سی سی ٹی بھی فوٹیج ہیں اور ویڈیو گرافی میں اپراپت ویڈیو ہیں ان کے آدھات پر لوگوں کو شناکھ کر کے ان کو فائر میں پنجیبت کیا جائے گا شکریہ